پودی سرکار بخلا گئی چین کے ہاتھوں لداخ میں تاریخی رسوائی کے بعد بھارت نے ٹک ٹاک سمیت چین کے ان سٹھ موبائل ایپس پر پابندی آئیت کر دی چینی ایپس پر پابندی کے نفاظ کا بھارتی تاجروں نے خیر مقدم کیا ہے بھارت کی جانب سے لداخ میں انہوں والی کشیدی کے بعد چین کی ان سٹھ موبائل ایپس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے بھارتی حکومت نے ان سٹھ چینی موبائل ایپس پر پابندی آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم انڈیا کی خود مختاری، دفاع، سلامتی اور عوامی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے انڈیا نے جن موبائل ایپس پر پابندی آئیت کی ہے ان میں ٹک ٹاک، یو سی براؤزر، کلاش آف کنگز، سی ایم براؤزر، بیوٹی پلس، ویگو ویڈیو، ڈی یو براؤزر، ونڈر کیمرا، فوٹو ونڈر، ہیلو، لائکی، ویڈ میٹ سمیت دیگر ایپس شامل ہیں دوسرے جانت تاجنوں کی تنظیم آل انڈیا مرچنٹ کنفیڈریشن نے چین کی ایپ پر پابندی کے نفاظ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے چین کی پیداواروں کے بائیکارڈ کی مہم ملک کے کونے کونے میں لے جائے جائے گا کنفیڈریشن کے سیکیرڈی جنرل پروین کھنڈیوال نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین کے 69 ایپ پر پابندی کے نفاظ کے حکومت کے فیصلے کا کنفیڈریشن ہمایت کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے 69 چینی ایپ پر پابندی لگا کر ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے کنفیڈریشن چینی سامان کے بائیکارڈ کے قومی مہم کی بہت بڑی حمایتی ہے مزریعظم نرندر بودی اس جرتمندانہ فیصلے کے لیے مبارک بات کے مستحق ہیں ملک کے ساتھ کروڑ تاجر حکومت کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور اب اور زیادہ زوردار طریقے سے کنفیڈریشن اپنی مہم کو ملک کے کونے کونے میں لے جائے گی